سلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈی یوٹیوب چینل اور کلر فک پیجنز میں آپ دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ ابھی آپ کو صرف باہر کا ویو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین دن سے ہمارے پاس جو لگا تار بارش وغیرہ چل رہی ہے اس لئے ہے ریگولر بیس پر ویڈیو نہیں آ رہی ہے اس لئے ہم دوستوں سے معذرہ چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لفت کی جو پیٹی وغیرہ تھی اور سب کی سب میں نہیں باہ نکال دی ہے کیوں نکال دی ہے یہ ریزن میں نے جو بڑے چینل کو اوپر میں نے ویڈیو ڈال دی ہے مہمہ اس میں پیجنز کے نام کے چینل جو جو دوسرا میں نے کہے بڑا چینل ہے اس کے اوپر میں ڈال دی ہے کیوں جو ڈال دی ہے تو وہ جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں باقی بیو پیجن آپ دیکھ سکے یہ ڈبے میں نہیں رکھے ہوئے ان کو پہ آستہ آتا ہے بیو پیجن جب بڑے ہو جائیں گی یہ ڈبے پیٹیاں آم کی پیٹیاں وہ پہ ہٹا کے باہ اور یہاں پر پھٹے مگر پڑے یہ بھی آستہ آتا نکال کے فیک دوں گا اس میں کبوتر بھیلگت نہیں رکھوں گا کیونکہ اس میں جو لوٹ کو بڑا بنانا بڑا کرنا اس کے بعد دو تین لوٹ اس کے لوٹ میں سے دو تین لوٹ بنانی ہے اس لئے میں نے لوٹ کا سیٹ اپ جو چینج کیا ہے جو آپ دوستوں کے لئے میں صرف اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کے نالے میں جو سیٹ اپ چینج کیے کبوتر کا نیو سیٹ اپ کس طرح سے بنایا ہے یہ سیٹ اپ ہٹا کے اب نیو سیٹ اپ بنائیں گے تو نیو سیٹ اپ جو بیڈنگ پروگرس جل رہا ہے تو آپ نے ریگولر میں تو سبسکراب ہونے پتا ہوگا باقی کبوتر صاحب کے سب اس میں ہے باقی باہر دانا وغیرہ فیڈ باگرہ کر رہے ہیں تو اس میں ابھی اب چیٹ اپ جو میں نے چینج کیا اس میں ہی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بیوی نکلے بھی ہوئے تو آپ کے سامنی ہے یہ جوڑے کے بیوی نکلے ہوئے دو تین جوڑے کے بیوی نکلے ہوئے باقی انڈے جو پہلی مرتبہ جو کبوتر انڈے وغیرہ دیئے تھے وہ میں نہیں ضائع کر دیئے ضائع کیوں کر دی جب فیمیل ہوتی ہے تو میل کافی زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر میٹنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے جو ہم جیسے بیوی پیجن بناتے ہیں اس وجہ سے اس طرح کے بیوی پیجن نہیں نکلتے وہ کراس میں بن جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلی مرتبہ جو بھی آپ کا کبوتر انڈے بچے انڈے دے تو پہلی مرتبہ دس پار صاف کر دے انڈے وغیرہ لے رہے تو ان کو ان جو آپ کو جسے جوڑے لگنا ہے اگر آپ کو یہ میرے پاس مثال سلیڈا بیٹھا ہے گولا کبوتر بیٹھا ہے تو دو بات یہ دونوں کبوتروں کو میرے کرنا ہے تو پہلی مرتبہ انڈوں کو جوڑوں کو انڈے زائع کر دینا ہے اس کے بعد دو بار سے انڈے دیں گے وہ پیور ٹیم ہوں گے جس طرح بیوی پیجن بنانے چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کی بیوی پیجن نکلیں گے تو فرین ویڈیو بنانے کے جو مطلب میں ہوتے میں نے چینج کر دیا ہے اس طرح سے میں نے سیٹ ا پیٹھیں عام کی پیٹھیں وہ لوشٹ میں آپ بھر گزنا رکھیں کیونکہ عام کی پیٹھیں میں جب بیٹھ رہا کرتے ہیں اس میں کیلے بن جاتے کیلے بن کے کیا کرتے ہیں جب بیوی پیجن کو کٹ کے خون وقیرہ چوس کے نیچے پیٹھیں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی پیجن گروت اچھے سنی ہو جاتا ہے کافی دوست کہتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں کہ ہمارے بیوی پیجن ایکسپائر ہو گیا ہے زائع ہو گئے تو یہی ریزن ہے کیونکہ میر بیوی پیجن یا دوست nuances کے لدے پار سے زائع ہوتا ہے گر سو میں سے ایک یا دو پرسن زائع ہوتا ہے یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہوئی Amen ان کو ریکاور کر دیتا ہوں جو بیوی پیج بچ بھی جاتے تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں جیسے کی یہ آپ جیک سکتے ہیں یہ بیوی پیجن بیٹھاwarz قافی ہوتے کمزور ہے ایک وہ بیٹھا ہو آپ دیکھ سے یہاں رکاور ہو گیا ہے مہر کافی ہوتے کمزور ہے کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے تو وہ ایساں کارچی مر نکلتے ہیں کمزوں نکلتے ہیں تو میں نے جو میرا جو ایکسپرینس تھا میں نے ڈبوں کو نیچے دیکھا تو کافی زیادہ کیڑے ہوتے ہیں تو میں نے جو انڈے ضائع کیے تو انڈے ضائع کرنے کے بعد جو بھی پیٹی وغیرہ پڑی تھی میں نے سب کے سب ہٹا کے باہر فیک دیا اس کے بعد وہ سیمٹ کے کھانے وغیرہ بنائیں گے تو اس میں بے اپنے کے جو کیڑے وغیرہ اس کے اندر نہیں جائیں گے اگر جائیں گے تو مٹی کے ساتھ آپ چینج کر سفائی کرو گے تو دو تین دن اندر وہ جو لوفٹ کے اندر کیڑے وغیرہ ہیں وہ ریگولر بیس پہ اب ساف کرو گے دو تین دن در دفتی میں تین یا چار مرتبہ ساف کرو گے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو کیڑے وغیرہ وہ بھی سفائی صاف ہو جاتے ہیں جو آم کی پیٹی وغیرہ ہوتی ہے اس میں سفائی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ پٹی کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں جب سفائی کر کے دنکل دیتا ہے اس کے بعد دوسری مٹی رکھتے ہیں اس میں نکل کے بیٹھے دوبارہ سے کون چوس لیتے ہیں اس وجہ سے وہ پٹی دام کے پیٹی وغیرہ تھی تو وہ انہیں ضائع کر دی ہے تو فرنڈ آج کی ویڈیو اتنی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو تب تک اللہ حافظ